السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عزیز طلبہ وطالبات آپ سب کا خوش آمدید ہے ہمارے یوٹیوب چینل جیکے بوس فاؤنڈیشن کلاسز میں پیارے بچوں آج ہم جماعت ساتھ میں اردو کا سبق نمبر پانچ جس کا نام ہے بلے اور برے کی پہچان پڑھنے جا رہے ہیں پیارے بچوں آج کا سبق شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو آپ چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میں آپ پلیلیس میں جا کر اپنی کلاس کے اور دیگر جو باقی کلاسیں ہیں ان کے ویڈیوز بہ آسانی دیکھ سکتے ہیں تو پیارے بچوں بغیر وقت ضائع کیے ہم آج کا اپنا جو لیسن ہے وہ شروع کرتے ہیں تو پیارے بچوں لیسن کا نام ہے بلے اور برے کی پہچان پیارے بچوں یہ لیسن جو ہے اسی تھیم پہ آدارت ہے کہ ایک بلا انسان ایک اچھا انسان اور ایک برا انسان کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے بچوں جیسے کہ آپ کے لیسن میں آپ کو جو ایک اچھا انسان ہے اس کو تشبیہ دی گئی ہے چندن کی لکڑی سے اور ایک جو برا انسان ہے اس کو تشبیہ دی گئی ہے ایک کلہاڑی سے تو پیارے بچوں اب ہم لیسن پڑھیں گے اور ساتھ ساتھ میں جو بھی مشکل الفاظ ہوں گے وہ بھی آپ کو سمجھائیں گے تو آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ تھوڑا سا زہر نشین ہو کے بیٹھیں تاکہ آپ کو لیسن جو ہے پروپر وے میں سمجھا سکے اگر اس کے باوجود کوئی پرابلم رہ جاتی ہے تو پلیز آپ کمنٹس میں لکھیں تاکہ ہم آپ کی خر کوئی پرابلم جو ہے وہ خل کر سکیں تو پیارے بچوں چلیے ہم آج کا لیسن شروع کرتے ہیں دشمنوں کے ساتھ وہ سلوک کرتے ہیں جو چندن کلہاڑی کے ساتھ کرتا ہے کلہاڑی اسے کاٹتی ہے مگر وہ اس کی دار کو خوشبو دار کر دیتا ہے اس لیے چندن کو یہ عزت حاصل ہے کہ دیوتاؤں کے سروں پر جگہ پاتا ہے اور کلہاڑی جو ہوتی ہے یہ درگت ہوئی اس کا مو آگ میں تپا کر ختوڑوں سے پیٹا جاتا ہے پیارے بچوں اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے یہاں ایک نیک آدمی سے چندن کی لکڑی جو ہے چندن کی لکڑی سے تشبیہ دی گئی ہے پیارے بچوں جو چندن کی لکڑی ہوتی ہے چندن کا پیڑ پیڑ کی جو لکڑی ہوتی ہے یہ بہت ہی خوشبو دار پیڑ ہوتا ہے ٹھیک ہے بچوں تو بہت سارے لوگ چندن کے مسواگ بھی کرتے ہیں تاکہ دانت ساف رہیں اور خوشبو دار رہیں پیارے بچوں کہا جاتا ہے کہ جب ایک کلہاڑی چندن کو کاٹتی ہے یعنی کہ کلہاڑی کو چندن کو کاٹنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے تو کلہاڑی کی جو دار ہوتی ہے سامنے سے یعنی کہ وہ جگہ جہاں سے ہم کاٹتے ہیں ٹھیک ہے بچوں جو اس کی دار ہوتی ہے نوکیلی دار آئی بات سمجھ بچوں جیسے ہی وہ اس درخت کے اندر کٹتے سمجھ جاتی ہے تو درخت اپنی خوشبو اس کے دار پہ بکھیر دیتا ہے آئی بات سمجھ بچوں کہا جاتا ہے بچوں حالانکہ کلہاڑی چندن کے پیڑ کو کاٹ رہی ہے مگر چندن کا پیڑ کیا کرتا ہے اس کی دار کو خوشبو دار بنا دیتا ہے اس لئے چندن کو یہ عزت حاصل ہے کہا جاتا ہے کہ اس لئے چندن کو یہ عزت ہے کہ دیوتاؤں کے سروں پر جگہ پاتا ہے تو پیارے بچوں آپ نے دیکھا ہوگا ہندو مذہب کے جو دیو دیوتا ہوتے ہیں تو ان کے سروں پر جو تاج بنایا جاتا ہے اس میں چندن کی لکڑی کا استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ یہ چندن کی لکڑی جو ہوتی ہے وہ بڑی ہی خوبصورت ہوتی ہے اور خوشبو دار ہوتی ہے آئی بات سمجھ بچوں شاباش اور کلہاڑی جو بنائی جاتی ہے لوہے سے تو اس کو بڑی بری طرح سے ختھوڑو سے پیتا جاتا ہے آگ میں سیکا جاتا ہے اور پھر اس کو کلہاڑی کی جو شکل ہوتی ہے وہ ایکچول شکل جو ہے دی جاتی ہے آئی بات سمجھ بچوں شاباش بلے آدمی سادہ مزاج رکھتے ہیں اور جو کچھ خدا نے دیا ہے اس پر راضی رہتے ہیں کہا جاتا ہے بچوں جو بلے آدمی ہوتے ہیں جو نیک آدمی ہوتے ہیں جو اچھے آدمی ہوتے ہیں وہ سادہ مزاج رکھتے ہیں اور جو کچھ خدا نے دیا ہے اس پر راضی رہتے ہیں دنیا کی خواہشوں سے آزاد ہوتے ہیں ان کو دنیا کی خواہش یعنی کہ بڑی بڑے گر گاڑیاں یہ ساری جو مال دولت ہے اس سے کوئی مطلب نہیں ہوتا ہر حال میں خوش رہتے ہیں اگر ان کے پاس کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہ ہو پھر بھی اللہ کی ذات سے خوش رہیں گے اور فیاضی کی کان ہوتے ہیں فیاضی کرتے ہیں بچوں دل کو کھلا رکھنا دل داری کرنا یعنی کہ کھلے دل سے لوگوں کی مدد کرنا فیاضی کی کان جیسے پتھر کی کان ہوتی ہے یعنی کہ کھلے آدمی کی طرح رہنا مطلب ان کا دل بہت ہی کھلا ہوتا ہے اور کوئی بھی مددگار جو ہو کوئی بھی حاجت من جو ان کے پاس جائے تو وہ اس کی ضرور مدد کرتے ہیں سب کے ساتھ محبت اور شفقت سے پیش آتے ہیں یہ جو اچھے لوگ ہوتے ہیں نا بچوں یہ سب کے ساتھ پیار اور محبت سے پیش آتے ہیں کسی سے دشمن ہی نہیں رکھتے کسی بھی وجہ سے کسی بھی آدمی سے دشمن ہی نہیں رکھتے خرص اور لالج کی ان کو خوا نہیں لگتی تو پیارے بچوں کسی طرح کی جو وہ لالج ہے خرص ہوتا ہے پیارے بچوں تمنا خوص جس کو ہم بولیں گے اور لالج تو آپ جانتے ہی ہیں کسی بھی چیز کے لیے خوا مہا حق جتانا لالج کرنا کہ ہمیں یہ بھی ہونا چاہیے وہ بھی ہونا چاہیے یہ ساری چیزیں یہ جو اچھے لوگ ہوتے ہیں بلکل نہیں کرتے یعنی کیونکہ ان کی خوا بھی نہیں لگتی وہ اس سے بڑے دور رہتے ہیں باز اور خسد کا ان پر سایہ بھی نہیں پڑتا بغز ہے بچوں یہ باز نہیں ہے بغز اور خسد زد کرنا اور کسی کی زد رکھنا ان کے اوپر کوئی سایہ بھی نہیں پڑتا یہ کسی کا برا نہیں سوچتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان کا بھی بلکل بھی برا نہیں سوچتے ان کے لیے ہمیشہ اچھا کرتے ہیں وہ گریبوں پر مہربانی کرتے ہیں وہ ہمیشہ جو گریب لوگ ہوتے ہیں ان کے اوپر مہربانی کرتے ہیں اور ان کے ساتھ شفقت اور محبت سے پیش آتے ہیں اپنی تعظیم کی پرواہ نہیں کرتے کوئی ان کو عزت دے یا نہ دے اس سے کوئی فرق ان کو نہیں پڑتا مگر اوروں کی تعظیم کرتے ہیں لیکن وہ ہر ایک آدمی کی جو ہے تعظیم کرتے ہیں ہر ایک آدمی کی عزت کرتے ہیں تو پیارے بچوں اگلی جو لائن ہے وہ کچھ یوں ہے کسی سے ایسی بات نہیں کہتے جو اس کو بری معلوم ہو وہ اپنے کول کے سچے ہوتے ہیں اور ان کو خدا پرستی اور انسان کے ساتھ بلائی کرنے کی لو لگی ہوتی ہے بلا شبہ ایسے ہی آدمی کو خدا سیدھا ٹھیک ہے خدا رسیدھا کہنا چاہیے ٹھیک ہے خدا رسیدھا کہنا چاہیے آئی بات سمجھ بچوں کہا جاتا ہے کہ یہ جو آدمی ہوتے ہیں یہ کسی بات کی کوئی پرواہ نہیں کرتے اور یہ ہمیشہ ان چیزوں کا خیال رکھتے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہ کہہ بیٹھے ہیں جو دوسروں کو بری لگے وہ اپنے کول کے اتنے سچے ہوتے ہیں کہ ان کو خدا پرستی اور انسان کے ساتھ بلائی کرنے کی لو لگی ہوتی ہے تو پیارے بچوں لو لگنا ہوتا ہے جس کو ہم بولتے ہیں لٹ لگ جانا ٹھیک ہے ان کو ہمیشہ ان کا یہ رواج ہی ان کے اندر بن جاتا ہے یہ ان کی عادت ہی بن جاتی ہے کہ وہ ہمیشہ اچھا کام ہی سوئتے ہیں اور اچھی ہی چیزیں کرتے ہیں ٹھیک ہے بلا شبہ ایسے ہی آدمی کو خدا رسیدہ کہنا چاہیے ٹھیک ہے بچوں جس کے اندر نیک یعنی کہ خدا رسیدہ سے مراد ہوتا ہے نیک اللہ کا بندہ ٹھیک ہے بچوں تو خدا رسیدہ آدمی بلکل ایسے ہی ہوتے ہیں ان کو دنیا کی کوئی پرواہ نہیں ہوتا تو پیارے بچوں اب ہم جو اگلا اس کا پیج ہے اس پہ ہم ایک برے آدمی کا حال جو ہے وہ بیان کریں گے اور وہ آپ کی بک کے ایکارڈنگ جو ہوگا وہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے اور جو بھی مشکل الفاظ ہیں وہ بھی آپ کو ساتھ میں بتائیں گے اب تم برے آدمی کا بھی کچھ ذکر سنو اب کہا کہہ رہی ہے بک کہ آپ تم تھوڑا بہت جو کوئی برا آدمی ہوتا ہے اس کا بھی ذکر سنو کبھی تم بھول کر بھی ان کی صحبت میں نہ بیٹھو کبھی بھول کر بھی ہمیں ان کی محفل میں ان کے پاس کبھی بھی نہیں بیٹھنا چاہیے اور نہ ان کی صحبت کبھی احتیار کرنے چاہیے صحبت مطلب ان کا ساتھ ان کے ساتھ کبھی بھی نہیں رہنا چاہیے ان سے تم کو ہمیشہ تکلیف ہی پہنچے گی کیونکہ یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن سے تم کو ہمیشہ تکلیف پہنچتی ہے ان کے دل میں خسد کی آگ جو ہوتی ہے وہ روشن رہتی ہے ان کے دل ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں ہمیشہ زد کی آگ لگی ہوتی ہے آگ روشن سے مراد ان کے دل میں کسی کے آگ نہیں لگ سکتی لیکن پیارے بچوں یہ زد کی آگ ہوتی ہے وہ ہمیشہ دوسروں کی ترقی سے جلتے رہتے ہیں جب وہ کسی کی غیبت سنتے ہیں تو ایسے خوش ہوتے ہیں کہ گویا ان کے خات کارون کا خزانہ لگ گیا ہو آئی بات سمجھ بچوں تو کہا جاتا ہے کہ بہت بڑا کارون کا خزانہ سے مراد ہے کارون ایک ایسے شخص تھے جن کو بہت بڑا خزانہ جو تھا وہ ملا تھا تو جب وہ کسی کی غیبت کسی کی برائی سنتے ہیں تو ان کو بہت ہی ایسا فیل ہوتا ہے کہ جیسے ان کو کوئی بڑا خزانہ جو ہو وہ ہاتھ لگ گیا ہو جو ان کے ساتھ بلائی کرے جو بھی آدمی ان کے ساتھ بلائی کرتا ہے اس کے ساتھ وہ برائی کرتے ہیں اور یہ ایسے آدمی ہوتے ہیں کہ اگر ان کے ساتھ آپ اچھائی کرو تو یہ ہمیشہ آپ کے ساتھ برائی ہی کریں گے جوٹ ہی ان کا لینا اور جوٹ ہی ان کا دینا یہ ایسے آدمی ہوتے ہیں جوٹ سے ان کا واسطہ ہوتا ہے اور جوٹ ہی سے ان کا کاروبار چلتا ہے ان کا کام جو ہوتا ہے وہ جوٹ بولنا جوٹ سے دوسروں کو فریب میں ڈالنا دوسروں کو دوخہ دینا بے ایمانی کرنی یہ سارے عمال جو ہوتے ہیں لوگوں کے اندر ہوتے ہیں وہ اوروں کو تکلیف دیتے ہیں وہ ایسے آدمی ہوتے ہیں جو اوروں کو تکلیف دیتے ہیں ہمسائیوں کا مال خڑپ کرنے کی فکر میں رہتے ہیں اور یہ جو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ہمسائیوں کا مال خڑپ کرنے میں لگے رہتے ہیں اور دوسروں کی جو ہے گیبت کرتے ہیں اور دوسرے آدمی کی جو ہے وہ گیبت کرتے ہیں آئی بات سمجھ بچو جب کسی کی بڑائی یا ترقی سنتے ہیں تو ایسی ٹھنڈی سانس لیتے ہیں جیسے ان کو بخار ہی چڑ گیا ہو جب یہ کسی کی ترقی کے بارے میں سنتے ہیں تو بچوں ان کو ایسا ہوتا ہے جیسے ان کو بخار ہو گیا ہو جیسے ان کو آگ لگ گئی ہو ان کے بدن میں تو یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو برے لوگ ہوتے ہیں ان کو سوائے اپنے مطلب کے کچھ اور نہیں سویتا یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو اپنے مطلب کے بغیر کچھ نہیں سوئی تھا وہ صرف اپنا مطلب نکالنا جانتے ہیں ماں باپ استاد سب کی ہنسی اڑاتے ہیں کسی کا کہنا نہیں مانتے یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو نہ تو اپنے ماں باپ کی سنتے ہیں اور نہ ہی اپنے اساتزہ اساتزہ کی کوئی بھی بات سنتے ہیں پیارے بچوں آئی بات سمجھ شاباش نیک انسان چاند اور سورج کی طرح چمک کر سکھ اور آرام پہنچاتے ہیں نیک آدمی جو ہوتے ہیں بچوں وہ سورج کی طرح چمکتے ہیں اور آرام اور سکھ اور چین کی زندگی بسر کرتے ہیں دنیا میں کوئی عذاب اس کے برابر نہیں کہ دوسروں کو دکھ پہنچایا جائے یعنی دنیا میں ایسا کوئی عذاب اس کے برابر نہیں ہے جو دوسروں کو دکھ پہنچایا جائے یا دوسروں کو دکھ پہنچایا ٹھیک ہے بچوں یہ کوئی عذاب اس کے برابر نہیں کہ دوسروں کو دکھ پہنچایا جائے اس کا مطلب یہ ہے بچو کہ اس سے بڑا دنیا میں کوئی عذاب نہیں ہے کہ آپ اگر کسی کو دکھ پہنچا رہے ہو تو اس سے بڑا کوئی عذاب نہیں ہے تو پیارے بچو ہمیں چاہیے کہ ہم ایک اچھے انسان کی طرح رہیں اس سبق سے ہمیں یہی نصیحت ملتی ہے اچھے رہیں اپنے اردگرد کے لوگوں کے ساتھ اچھے رہیں اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھے رہیں اپنے اساتذہ کی عزت کریں اپنے اردگرد کے جو بھی گریب لوگ ہیں ان کی مدد کریں تو یہی سبق آموز کہانی جو ہے یہ ہمیں اس سبق سے یہی چیز سیکھنے کو ملتی ہے سلوک سے مراد ہوتا ہے بچو بھرتاؤ کرنا کسی کے ساتھ رگت سے ملاوتا ہے حراب خالت پتلاحال شفقت سے مراد ہوتی ہے بچا مہربانی خرس سے مطلب ہوتا ہے لالچ خواہش تمنا یا حوز حسد سے مراد ہوتا ہے جلن یا بگز رکھنا یا کینہ رکھنا تازیم سے مراد ہوتی ہے عزت کرنا کسی بھی آدمی کی عزت کرنا خدا پرست زاہد خق پرست خدا رسیدہ سے مراد اللہ حوالہ نیک اور پرہزگار آدمی ہوتا ہے صحبت ہوتا ہے دوستی ساتھ گیبت سے مراد ہوتا ہے کسی غیر موجودگی میں برائی کرنا کسی بھی آدمی کی غیر موجودگی میں کارون کا خوزانہ ایک بہت بڑا خوزانہ ہوتا ہے جو کارون کو ملا تھا خمسائے سے مراد ہوتا ہے پڑوسی اور عذاب سے مراد ہوتا ہے تکلیف و دکھ آئی بات سمجھ بچو تو یہاں پہ ہمارا یہ جو درسی لیسن کی ایکسپلینیشن تھی وہ مکمل ہوتی ہے اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے اس لیسن کے سوالات و جوابات آپ سے امید رکھتے ہیں کہ آپ ہماری چینل پر بنے رہیں گے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے تاکہ ہم آپ کے لیے اچھے سے اچھے ویڈیوز بناتے رہیں آپ کو اگر لیسن کے دوران کوئی بھی بات سمجھ نہیں آتی ہے تو پلیز آپ کمنٹس میں ہمیں لکھ سکتے ہیں ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی ہر ایک کمنٹ کا جواب دیں اور آپ کو بہترین سے بہترین جو میٹیریل ہے وہ پروائیڈ کر سکیں تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ و نگبان